ایک بار کی بات ہے، تین چڑیلیں راجہ ایڈلان کے راجے میں رہتی تھیں اور وہ راجہ سے بہت ڈرتی تھی۔ اس میں سے ایک نے راجہ کو مارنے کا سونچ اور ایک دن راجہ کے محل کو آگ لگا دی۔ راجہ کو یہ سندہ تھا کہ یہ تین چڑیلوں کا ہی کام ہے۔ اب راجہ کو یہ پتہ لگانا تھا کہ اس کے محل کو آگ کس نے لگائی ہے۔ اس نے ان سب سے پوچھا کہ میرے محل کو کس نے برباد کیا۔ جس نے بھی یہ کام کیا ہو، ساف ساف بتا دو، ورنہ میں تم سب کو بہت ہی بھیانک موت دوں گا۔ یہ سب کہہ کر راجہ نے ان سب سے پونچ تانچ کرنا شروع کر دیا۔ جب راجہ نے پہلی والی سے پونچھا تو اس نے بتایا کہ میں ہواوں کی ایک چڑیل ہوں، میں ہمالے گئی تھی اور آج واپس آئی ہوں۔ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جب دوسری چڑیل سے پونچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں پانی کی ایک چڑیل ہوں، میں کیسے آگ لگا پاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ تیسری چڑیل بولی کہ میں پہلی چڑیل کے ساتھ ہمالے کے لیے گئی تھی۔ مجھے بھی کچھ نہیں پتا ہے۔ میں نے آپ کے محل کو آگ نہیں لگائی ہے۔ تینوں کو سننے کے بعد کیا آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ کس چڑیل نے محل میں آگ لگائی ہے۔ یہ کام دوسری چڑیل کا ہے۔ اگر وہ چھٹی پر چلی گئی تھی تو اسے کیسے پتا چلا کہ محل میں آگ لگی تھی۔ اس نے ہی آگ لگائی ہے۔ وہ ہی دوشی ہے۔ اور وہ جو لال والا بٹا نے اس پہ بھکمپ لے کے آیا یا پھر بھوچال۔ مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے۔ موسیقی 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 موسیقی